آج میں نے حماس کے ترجمان ہے خالد قدومی صاحب تہران نے آج بہت ڈیٹیل میں بات کی ان کا انٹریویو کیا ہے تو ان سے میں نے جو بات کی اس میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جذبے کے تحت جس عظم کے تحت آپ یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ آپ ایک ایسی فوجی طاقت کے سامنے جو بہت بڑی طاقت ہے کب تک لڑ لیں گے ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ مظلوم جب جنگ لڑتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے کون ہے اور اس کے پاس کیا طاقت ہے ان کے پاس صرف اپنا جذبہ ہوتا ہے اور غیبی طاقت اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو دوسری بڑی بات کی وہ یہ کی کہ جناب ہم اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہے ہیں ہم اسرائیل کو بہت جل سرپرائز دیں گے اسے شوق دیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دور مار ہتیار موجود راکٹس موجود ہیں جو اب ہم اسرائیل کے دیگر شہروں پر اٹیک کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر رہے تھے ہمارے نزدیک تو اس وقت جو آپ کا سوال ہے کہ جناب مسلم امہ کیا کر رہی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اوائی سی کے جو حضراء خارجہ کا اجلاس کی طلب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں عرب لیگ کا اجلاس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو ان سے کوئی امید ہے انہ نے کہا ہم صرف اور صرف اس وقت میدان جنگ میں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے قبلہ اول پر اس وقت کوئی قابض ہے ہمیں اسے کسی طرح سے آجاد کرانے پر جو انہوں نے اہم بات کی وہ یہ کی کہ پاکستان ہمارے لیے ایک سپر پاور ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اس وقت ہمارے دفاع کے لیے آگے آئے گی اور یہ ایک گولڈن اپروچنیٹی ہے کہ پاکستان قبلہ اول کی آزادی کے لیے اس جنگ میں اس جہاد میں شامل ہو جائے